بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیڈ لائنز کرائز چرچ حملہ آور کو زندگی بھر جیل کی سزا کبھی بیل نہیں ملے گی متاثرین فیصلے سے مطمئن وزیراعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا مجرم کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا سیریا کے کورد علاقے میں ریشیا اور امریکہ کی فوجوں میں جھڑپ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران کے خلاف عرب ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں مائک پومپیو کے میڈلیز دورے کا پیام انڈیا میں ریکارڈ پچھتر ہزار نئے کووٹ کیس گاندی ہاسپٹل سے چار پوزیٹف قیدی فرار کووٹ بہران کی وجہ سے جی اسٹی وصولی بری طرح متاثر نرملا ستہ رامن نے کیا شکوہ ریاستوں کو آر بی آئی سے قرض لینے کا مشورہ سپریم کورٹ نے ملک میں محرم جلوس کی اجازت دینے سے کیا انکار قلب جواد کو علاباد ہائی کورٹ جانے کا مشورہ آن لائن سکولنگ کی وجہ سے چار سو ترسٹھ ملین غریب بچے تعلیم سے محروم یونیسیف کی ریپورٹ ہیڈلائن سا آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتا ہے نیوزلینڈ کی مسجدوں میں فائرنگ کرتے ہوئے کئی مسلمانوں کو ہلاک کرنے والے سفید فارم دہشتگرد کو زندگی بھر جیل میں رکھنے کی سزا دی گئی ہے اور اس سے زمانت بھی نہیں ملے گی انتیس سالہ برنٹن ٹیرنٹ پر قتل کے اکاون اقدام قتل کے چالیس اور دہشتگردی کا ایک الزام تھا اور اس نے اپنے الزامات قبول کر لیے یہ واقعہ پچھلے سال پندرہ مارچ کو پیش آیا تھا جسے اس نے فیس بک پر لائف پیش کیا تھا نیوزلینڈ کی وزیراعظم جاسنڈا آرڈ نے سزا سنائے جانے کی بات کہا کہ پندرہ مارچ کا زخم آسانی سے بھرنے والا نہیں ہے لیکن میں آج امید کرتی ہوں کیونکہ آخری مرتبہ ہمیں دہشتگردی کا لفظ سننے میں آیا ہے وہ عمر قید کے ہی لائق تھا وزیراعظم جاسنڈا آرڈ نے کہا کہ انہیں یہ جان کر اتمنان ہوا کہ یہ شخص اب کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا وزیراعظم نے اس حملے کے متاثرین اور حملے میں بچ جانے والوں سے کہا کہ وہ ٹیرنٹ کو زمانت کے بغیر عمر قید دینے کی حامی تھی آسٹریلیا کے وزیراعظم سکوٹ موریسن نے بھی ٹیرنٹ کو سزا دینے پر خوشی کا اظہار کیا موریسن نے کہا کہ آج ایک دہشتگرد اور ایک قاتل کو اس کی بزدلانہ اور وحشتناک حرکت کے لیے سزا دی گئی ہے مارچ 2019 کے ان حملوں سے نیوزلینڈ اور پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی سنوائے کے دورہ نوے متاثرین نے حملے کے بارے میں اپنی وحشتناک داستانی سنائیں بعض لوگوں نے بندوق بردار سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بزدل اور شیطان قرار دیا بعض نے قرآن کی آیت میں پڑھتے ہوئے عربی میں اس سے خطاب کیا کئی لوگوں نے ٹیرنٹ کے ساتھ نرم الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسے ماف کر دیا ہے یہ واقعہ کرائیسٹرز کی النور مسجد اور لنگوڈ اسلامیک سینٹر میں جمعہ کی نماز کے دوران پیش آیا تھا اس نے فیس بک پر اپنے لائف سیشن کے دوران کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی لڑائی ہے جج کیمرون مینڈر نے ٹیرنٹ کو ایک غیر معمولی نسل پرست قرار دیا جسے اپنے کیے پر کوئی پچتاوہ نہیں ہے جج نے کہا کہ ٹیرنٹ کی کاراوائیوں کی بھرپور مضمت کے لیے یہ سزا ضروری ہے اس سے پہلے جج نے ٹیرنٹ سے کہا تھا کی کیا وہ سزا سنائے جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہے جس پر ٹیرنٹ نے نو تھینکیو کہا نیوزلینڈ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی سزا دی گئی ہے آخری مرتبہ نیوزلینڈ میں 1961 میں کسی کو پھانسی دی گئی تھی جس کے بعد 1980 کے داہے میں سزا موت ختم کر دی گئی جج نے فیصلہ سناتے ہوئے گرین پیرنٹس کا حوالہ دیا جو کبھی اپنے پوتے پوتیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے ان بیویوں کا حوالہ دیا جو کبھی اپنے شوہروں سے نہیں مل سکیں گی اور ان بچوں کا ذکر کیا جو کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکیں گے متاثری نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا مسلسل چار دن سنوائے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا سرکاری وکیلوں نے عدالت کو بتایا کہ ٹیرنٹ لمبے عرصے سے اس طرح کے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور وہ امیگرنٹس میں ڈر و خوف پیدا کرنا چاہتا تھا النور مسجد کے امام جمال فودا نے بتایا کہ کسی بھی سزا سے ہمارے پیاروں کو واپس نہیں لایا جا سکتا لیکن ہمیں انتہا پسندی پر نیوزیلنڈ کے رسپانس پر فقر ہے اور انہیں کہا کہ ہم ہمارے نظام انصاف کی عزت کرتے ہیں اور نیوزیلنڈ میں مسلمان اور غیر مسلم سب نفرت کے خلاف ایک ہیں تمام انتہا پسند ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے وہ مذہب کا استعمال کریں قومیت کا یا کسی دوسری آئیڈیالوجی کا سیریا میں ریشیا اور امریکہ کی فوجی گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہوئی جس پر دونوں ملکوں کی حکومتوں نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا اس واقعے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ریگستانی علاقے میں ریشیا کی فوجی گاڑی امریکہ کی گاڑی کو ٹکر دے رہی ہے ٹھیک اسی وقت امریکی فوج کے اوپر ریشین ہیلیکاپٹر کو اڑتاوا دیکھا جا سکتا ہے ریشیا نے الزام لگایا کہ امریکہ نے اس کی پیٹرولنگ روکنے کی کوشش کی ریشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے امریکی فوج کو پہلے سے وارننگ دی تھی کہ وہ علاقے میں پیٹرولنگ کرنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا جو موجودہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے وزارت کے حوالے سے تاس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ امریکی فوج نے ریشیا کی پیٹرولنگ روکنے کی کوشش کی اس کے جواب میں ریشیا کی فوج نے کسی بھی واقعہ کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے اور اپنا کام مکمل کیا وائیڈ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے بتایا کہ ریشیا کی گاڑی نے امریکہ کی ایک مائن ریسسٹنٹ گاڑی کو ٹک کر دی جس سے بعض کرو ممبر زخمے ہوئے اس علاقے میں امریکہ کی تقریباً پانچ سو سپاہی تینات ہیں ان سپاہیوں کو آئیسس سے لڑائی میں مدد کے نام پر رکھا گیا ہے امریکی فوج علاقے میں کرد غلبے والی سیرین ڈیموکرٹک فورس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واقعہ چہار شمدے کو مقامی وقت کی مطابق دن کے دس بجے پیش آیا اس واقعے کے لیے ریشیا فوج کی مضمت کرتے ہوئے کانسل کے ترجمان نے کہا کہ امریکی اتحاد کی فوج تناؤ کم کرنے کے لیے علاقے سے باہر نکل گئی چائنہ نے ساؤچ چائنہ کے علاقے میں دو میزائل چھوڑے جن میں ایک ائرکرافٹ کلر میزائل ہے یہ واقعہ ہے کہ ایسے وقت پیش ہے جب امریکہ اور چائنہ کے درمیان کافی تناؤ پایا جاتا ہے اور امریکہ علاقے میں جنگی مشقی کر رہا ہے ان میزائلز کو امریکہ کے لیے ایک وارننگ سمجھا گیا امریکہ کے کینوشا شہر میں مظاہرے جاری ہیں اس دوران دو لوگوں کو حلا کرنے کے لیے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا نام کائل ریٹن ہاؤز بتایا گیا یہ واقعہ ویسکونسن ریاست کے کینوشا شہر میں ایک بلیک شخص کو پولیس کی طرف سے گولی مارے جانے کے بعد احتجاج کے دوران پیش آیا تھا جس میں ایک شخص زخمی بھی ہوا تھا سترہ سالہ اس نوجوان کو پڑوسی ریاست الانائز سے گرفتار کیا گیا اس پر قتل کا الزام لگایا گیا امریکہ میں ڈیموکرٹک پارٹی کی نائب صدارتی امیدوار کملہ ہارس نے کہا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرم کی ایران پولیسیوں کی وجہ سے امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ اکیلا پڑ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے سیکیوٹی کانسل میں ایران کے خلاف ہتیاروں کے بارے میں لگائی گئی پابندیوں کو بڑھانے کا مسئلہ اٹھایا اور صرف ایک ملک نے امریکہ کے حق میں ووٹ دیا یہ کہنا صحیح ہے کہ امریکہ فورسٹ کی پولیسی سے امریکہ الک تھلک پڑ گیا ہے اور یہ بات ہمارے اور ہمارے دوستوں کے حق میں نہیں ہے افغانستان میں سیلاپ سے مرنے والوں کی تعداد ایک سو پچاس ہو گئی ہے ابھی کئی لوگوں کے بارے میں شباہ ہے کہ وہ ملبوں کے نیچے پھسے ہوئے ہیں ہزاروں گھر سیلاپ کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں خاص طور پر پروان صوبہ بہت زیادہ متاثر ہوا امریکہ کے سیکریٹ رفٹیٹ مائک پومپیو نے اموان کے نئے سلطان سے ملاقات کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا میڈلیسٹ کا اہم دورہ مکمل کر لیا جس کے دوران انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنی اور ایران کے خلاف عرب ملکوں اور اسرائیل کو ایک ہو جاننے کا مشورہ دیا اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل بہرین یو اے اور سودان کا بھی دورہ کیا پومپیو نے مسقط پہنچتے ہوئے سلطان حشام بن تاریخ سے ملاقات کی اموان کی سرکاری نیزہ جسی نے ملاقات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے یہ نہیں بتایا کیونکہ بیچ کیا بات چیت ہوئی ملاقات کی موقع پر اموان کے نئے وزیر خارجہ بدر بن حماد بھی موجود ہے اس سے پہلے پومپیو نے یو اے کا دورہ کرتے ہوئے ایران کے خطرے لیبیا بہران اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی پومپیو اور یو اے کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی موقع پر لیبیا میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ خطے میں ایران کے ناپاک اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے پومپیو اور یو اے کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زیدالنیہان نے خلیجی ملکوں کی درمیان اتحاد کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا امریکہ سعودی عرب یو اے اور اسرائیل ایران کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں حال ہی میں امریکہ کی کوششوں سے یو اے اور اسرائیل کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے امریکہ کو امید ہے کہ دوسرے عرب ملک بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے پومپیو نے قطر اور دوسرے خلیجی ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بارے میں بھی بات چیت کی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف تمام خلیجی ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں اسرائیلی بلڈوزرز نے غزہ کی ایک سرحدی علاقے میں گھس کر کاراوائی کی فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائے اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں امریکہ کی لوزیانہ ریاست میں توفان لارا کی وجہ سے زبردست بارش ہو رہی ہے اور سیلاب آ گیا ہے توفان کے اثر میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں آدھے ملین سے زیادہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکسس اور لوزیانہ کی بعض حصوں سے محفوظ مقامات پر چلے جائیں دنیا بھر سے میں اب وقت ہوگئے چوڑے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں خاص طور پر انڈیا میں کوویڈ نائن ٹیم کی صورتحال کے ساتھ اپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فراسد اس خبرنامے میں ہم آپ کی علاقے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بار پھر کرائیس چرچ حملہ آور کو زندگی بھر جیل کی سزا کبھی بیل نہیں ملے گی متاثرین فیصلے سے مطمئن وزیراعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا مجرم کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا سیریا کے کورد علاقے میں ریشیا اور امریکہ کی فوجوں میں جھڑپ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران کے خلاف عرب ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں مائک پومپیو کے میڈلیز دورے کا پیام انڈیا میں ریکارڈ پچھتر ہزار نئے کوویٹ کیس گاندی ہاسپٹل سے چار پوزیٹف قیدی فرار کوویٹ بہران کی وجہ سے جیستی وصولی بری طرح متاثر نرملا ستہ رامن نے کیا شکوہ ریاستوں کو آر بی آئی سے قرض لینے کا مشورہ سپریم کورٹ نے ملک میں محرم جلوس کی اجازت دینے سے کیا انکار قلب جواد کو علاباد ہائی کورٹ جانے کا مشورہ آن لائن سکولنگ کی وجہ سے چار سو ترسٹھ ملین غریب بچے تعلیم سے محروم یونیسیف کی ریپورٹ انڈیا کی کوویٹ نائنٹین کیسس سنتیس لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد اکسٹھ ہزار ہو گئی ہے وزارت سہت نے بتایا کہ ملک میں اب تک پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ کوویٹ نائنٹین سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں عودداروں نے ریکاوری ریٹ 76.24 فیصد بتایا ملک میں پچھلے ایک مہینے میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن ہزار سے زیادہ مریض ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں وزارت سہت نے صبح آٹھ بجے جاری اپ ڈیٹ میں کہا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں پچھتر ہزار سے زیادہ نئے کیس پائے گئے یا ملک میں ایک دن میں پائے جانے والے کیسوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے فیلحال انڈیا میں ایکٹیف کیس سات لاکھ شہبیس ہزار ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تئیس لوگوں کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہوئی ہے آئی سی ایم آر نے بتایا کہ اب تک ملک میں تین کروڑ پہ چیاسی لاکھ ستر ہزار کوویڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کوویڈ مریضوں کے پوزیٹو آنے کی شرعہ بھی کم ہوئی ہے چینائے اور پونامی آکسفورڈ یونیورسٹی کی کوویڈ ویکسین کے انسانی تجربوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے وزارت سہت نے بتایا کہ چار شنبی کی صبح آٹھ بجے سے جمعیرات کی صبح آٹھ بجے تک پچھتر ہزار سات سو ساٹھ نئے کیس ریکارڈ کیے گئے وبا شروع ہونے کے بعد سے ایک دن میں یہ سب سے زیادہ فیگر ہے پنجاب ریاست میں تیس ایمیل ایس کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہیں جن میں کئی وزیر بھی شامل ہے ایک مرکزی ٹیم نے بیہار کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ریاست کے اہدداروں سے بریفنگ حاصل کی تیلنگانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار سات سو پچانوے کوویڈ کیس ریکارڈ کیے گئے حدراباد میں سب سے زیادہ چار سو انچاس کیس پائے گئے ریاست کی جملہ کیس اب ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو تیراسی ہو گئے ہیں اب تک ریاست میں سات سو اٹھاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے گاندی ہاسپٹل سے چار کوویڈ پوزیٹف قیدی فرار ہو گئے ہیں چلکل گڑا پولس کے اہددار یہ بتایا جانے کی بات فوری سرگرم ہو گئے بتایا گیا کہ ان قیدیوں نے واش رومز میں اپنے وینٹی لیٹر گرلز ہٹائے اور فرار ہو گئے کچھ دن پہلے ان قیدیوں کو شریک کیا گیا تھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ فلور سے ایک پائپ لائن کے ذریعے نیچے اترے اور فرار ہو گئے جب حاضری لی جا رہی تھی تب پتا چلا کہ وہ غائب ہیں جس کے بعد پولس کو خبر دی گئی انہیں چرلاپلی جیل سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا ان پر چوری اور ڈکیٹی کے الزام تھے پولس نے ان کی تلاش کے لیے ٹیمیں بنائی ہیں اور ان کی تلاش شروع کر دی ہے انڈومان میں ایک قبیلے کے دس ارکان کووٹ پوزیٹیف پائے گئے ہیں اس قبیلے کے ارکان کی تعدہ دن بدن سکڑتی جا رہی اور ایسا خطرہ ہے کہ اس قبیلے کا نام و نشان مٹ سکتا ہے کرونا وارث کی وجہ سے جی ایس ٹی کی وصولی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور یہ رقم دو اشاریہ تین پانچ لاکھ کروڑ کم ہے مرکزی حکومت نے یہ بات بتائی وزیر فینانس نیر ملاسی طرح من نے جی ایس ٹی کاؤنسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالی سال دوہزار بیس میں مرکزی حکومت نے ریاستوں کو جی ایس ٹی کمپنزیشن کے طور پر ایک اشاریہ چھے پانچ لاکھ کروڑ جاری کیے ہیں جی ایس ٹی کاؤنسل کی میٹنگ ریاستوں کی طرف سے زبردست دباؤ کے بیچ ہوئی جو کرونا وارث وبا کے دوران آمدنی میں کمی کی وجہ سے کمپنزیشن کا مطالبہ کر رہی ہیں جی ایس ٹی کاؤنسل کی پانچ گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وزیر فینانس نے ریاستوں کو دو آپشنز میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنے کے لیے سات دن کا وقت دیا ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ آر بی آئی سے قرض حاصل کیا جائے سپریم کورٹ نے ملک کے کئی مقامات پر دس محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور لکھنوں سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار سے کہا ہے کہ وہ علاباد ہائی کورٹ سے رجوع ہوں سپریم کورٹ نے ریمار کیا کہ وہ پورے ملک کے لیے کیسے حکم جاری کر سکتی ہے چیف جسٹس ایسے بوبڈے اور جسٹس اے ایس بوپنا اور وی رامنا سبرمنیم پر مشتمل بینچ نے کہا کہ محرم جلوس کی اجازت دینے سے کوویڈ نائنٹین کے حالات خراب ہوں گے یہ درخواست اتر پردیش کے شیعہ رہنما قلب جواد نے داخل کی تھی اور کہا تھا کہ صرف پانچ لوگوں کے ساتھ جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے ایک دن پہلے تلنگانہ ہائی کورٹ نے بھی ہیدر آباد میں تاریخی بی بی کا علم جلوس نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا نیٹ اور جے ای امتحانات ملتوی کرنے کے لیے کئی گوشوں کی طرف سے مطالبوں کے بیچ وزیر تعلیم رمیش پوکریل نشنک نے کہا ہے کہ سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ امتحانات ہوں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ چودہ لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس نے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اس دوران اپوزیشن ریاستیں اس مسئلے پر سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہیں کئی مقامات پر نیٹ اور جے ای ای امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا ایسے ہی ایک مظاہرے کے دوران لکھنوں میں ایس پی کارکنوں پر پولس لاتھی چارج کیا گیا کانگرس پورے ملک میں جمعہ کو اس مسئلے پر مظاہرہ کرنے والی ہے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کوویٹ صورتحال کی یناٹی نیشنز نے کہا ہے کہ آن لائن سکولنگ کی وجہ سے 463 ملین بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں وبا کے دوران ہر جگہ آن لائن سکولنگ کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن کئی بچے سمارٹ فونز اور انٹرنیشنل سہولتوں سے محروم ہیں یونیسیف نے ایک سو ملکوں سے ڈیٹا حاصل کیا جس کے بعد ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سوت ایفریقہ سوت ایشیا پیسیفک اور ایسٹ ایشیا کے علاقے بری طرح متاثر ہیں یونیسیف ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر نے کہا کہ کئی مہینوں سے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور یہ تعلیمی ایمرجنسی جیسی صورتحال ہے ریشیا کے کرونا وائرس کیسس نو لاکھ پچھتر ہزار ہو گئے ہیں ملک میں چار ہزار سات سو سے زیادہ نئے کیس پائے گئے اور ایک سو اکیس موتیں ہوئیں ساؤتھ کوریا میں مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ کیسس ریکارڈ کیے گئے ہیں یہ تعداد چار سو اکتالیس ہے ساؤتھ کوریا میں پہلی مرتبہ چار سو سے زیادہ کیس پائے گئے ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور کئی ارکان پارلیمنٹ کورنٹین ہو گئے ہیں کوویڈ نائنٹین سے متاثر ایک جرنل سے رابطے میں آنے کے بعد ان لوگوں کو کورنٹین کیا گیا اور ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ساؤتھ کوریا کی حکومت نے کمپنیوں اور دفتروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملازمین سے گھروں سے کام لیں ملک میں کوویڈ نائنٹین کے نئے کیس پائے جا رہے ہیں جس سے اہددار کافی پریشان ہیں آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں دو مہینے کے سب سے کم کیس پائے گئے اہدداروں نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تیرہ انفیکشنز اور تیس موتیں ریکارڈ کی گئیں اب الگ الگ ملکوں کی کوویڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں جیرمنی میں انفیکشنز کی بڑھتے ہوئے معاملات سے نمٹنے کے لئے قانون پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے افریقہ کے نئے انفیکشنز کی تعداد میں بیس فیصد کی کمی آئی ہے کینیا کے دورکمنٹ نیروبی میں ڈاکٹرز نے خراب سہولتوں اور تنخواہوں میں کمی کے مسئلے پر ہرتال ختم کر دی ہے ہنگری کے وزیراعظم کی کیابنٹ چیف کو کرونا وائرس کی وجہ سے کورنٹین کر دیا گیا ہے افریقہ کے ملک روانڈا میں کوویڈ نائنٹین کیسوں میں اضافے کی وجہ سے احتیاطی اصولوں پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ہانگ کانگ میں پابندیاں نرم کی گئی ہیں چانہ کے زنجانگ صوبے کے ارموقی شہر میں ٹیسٹنگ کی ایک نئی مہم شروع کی گئی ہے ائر نیوزیلنڈ کو تیس جن کو ختم ہونے والے مالی سال میں تین سو ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے یورپی یونین کے ٹریٹ کمیشنر نے کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائنس کی خلاف ورزی پر تنازعے کے بیچ استیفہ دے دیا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں کرائیسٹ چرچ حملہ آور کو زندگی بھر جیل کی سزا کبھی بیل نہیں ملے گی متاثرین فیصلے سے مطمئن وزیراعظم جاسنڈا آرڈن نے کہا مجرم کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا سیریا کے کورد علاقے میں ریشیا اور امریکہ کی فوجوں میں جھڑپ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا ایران کے خلاف عرب ملک اور اسرائیل ایک ہو جائیں مائک پومپیو کے میڈلیز دورے کا پیام انڈیا میں ریکارڈ پچھتر ہزار نئے کوویڈ کیس گاندی ہاسپٹل سے چار پوزیٹف قیدی فرار کوویڈ بہران کی وجہ سے جی اسٹی وصولی بری طرح متاثر سر نرملا ستہ رامن نے کیا شکوہ ریاستوں کو آر بی آئی سے قرض لینے کا مشورہ سپریم کورٹ نے ملک میں محرم جلوس کی اجازت دینے سے کیا انکار قلب جواد کو علاباد ہائی کورٹ جانے کا مشورہ آن لائن سکولنگ کی وجہ سے چار سو ترسٹھ ملین غریب بچے تعلیم سے محروم یونیسیف کی ریپورٹ یہ تھی آج کی خبریں آپ شہد جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی